کل مانسیرہ میں ہوگا یعنی کہ کل اور جمعہ کو اور انشاءاللہ پھر ہفتے کے روز اسلام آباد ترنول کے مقام پر جلسہ ہوگا اور جو مانسیرہ کا جلسہ ہے اور اسلام آباد کا اس میں پوری قوم کا ایک مطالبہ ہے جس پہ وہ یکجہ ہو رہے ہیں اور وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی یہ انشاءاللہ ہمارا زبرتاس جلسہ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ لوگ بیتاب ہیں اصل میں اور تین مہینے سے ہمیں کوئی اجازت نہیں مل رہی تھی کہیں جلسہ کرنے کی اور اب یہ جلسے ایک تو مانسیرہ کا اور دوسرا پھر اسلام آباد کا جلسہ جو ہو رہا ہے اور لوگوں کا آپ دیکھیں گے کہ جو بیتابی ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی جلسے میں کہ وہ کس طرح سے اپنے حق کے لیے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ صدا ہے جہاں جہاں لوگ بلیف کرتے ہیں یومن رائٹس پر جمہوریت پر رول آف لاؤ پر وہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں عمران خان کے لیے کیونکہ عمران خان صاحب کو نائنصافی کا نشانہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یون میں بھی آواز اٹھی اور زبرتست یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں اور پاکستان میں رول آف لاؤ اور لوگوں کے جو انسانی حقوق ہیں ان کی پاسداری کریں تو یہ ایک انشاءاللہ زبرتست جلسہ ہوگا مانسیرہ کا بھی اور اسلام آباد میں بھی اور سب کی ایک ہی آواز کے قیدی نمبر 804 کی رہائی ابھی جو ٹریبونل کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اس پہ میں صرف ایک بات کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میچ ہوا میچ کے رولز تیہ ہوئے میچ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد ریفری چینج کر رہے ہیں یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا تو ریفری کیوں چینج کیا جا رہے ہیں اور کیوں جو ہیں عدالتوں کا جو عدالتوں کی جو حکم ہیں اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو یہ بیسیکلی یہ کیس ہے کہ اب آپ اس ٹیج پر جب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جو اصل جیتے ہوئے جو اصل لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کو ووٹر کا جو رائٹ ہے وہ مجرور کہ الیکشن ہوتا کیوں ہے الیکشن اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بیلٹ پیپر میں جو من پسند کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ دیں امیدوار کو یا تو بیلٹ پیپر پر ایک ہی نام ہو تو بردستی ہو کہ جی بس ایک ہی کو ووٹ دینا ہے ایک ہی نام ہے نہیں اس کے پاس آپشنز ہوتی ہیں تو جب آپشنز ہوتی ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے پھر اس کی رائے کو نہیں مانا جاتا اور جب وہ انصاف لینے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر بھی جو ریفری ہے وہ چینج کرنے کی بات ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتا انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں انصاف کا نظام جو ہے وہ رائج ہو جب تک یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے ہر جگہ جب تک انصاف نہیں ہوگا پاکستان کبھی آگے نہیں جا سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قرآن پاک میں واضح ہدایات ہیں کہ عدل قائم کرنا ہے انصاف قائم کرنا ہے اور انصاف ہم سب کو مل کے قائم کرنا ہے اور انصاف کے لیے ہم سب کو آواز بھی اٹھانی ہے بہت بہت شکریہ جی کب کب یہ اچھا یہ اگر آپ جو بتا رہے ہیں ہمارے جو اسلام آدھ کے پریزیڈنٹ ہے تحریک انصاف کے ان کی گرفتاری کا یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں ارسٹ کس قانون کے تحت انہیں ارسٹ کیا انہیں اجازت لے کے وہ اب جلسہ کر رہے ہیں پہلے تو آپ کرتے تھے کہ یہ کر دیا خلاف عرضی کی اجازت نہیں ملی وہ نہیں ملی اب تو اجازت لے کے بار بار کوٹس کے ہیں اجازت لے کے کر رہے ہیں تو یہ نائنصافی نہیں چل سکتی ہے کیونکہ آمر مغل آپ بتا رہے ہیں آمر مغل ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار پانچ بار اب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے پھر وہ عدالت جاتے ہیں زمانہ پھر گرفتار کر لیتے ہیں تو اب آپ اس قسم کی اگر یہ حکومت جو ہے اس قدر کیونکہ یہ خوف کا شکار ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو آج مہنگائی کا عالم ہے کیونکہ لوگیں مہنگائی کے لیے بھی تو نکل رہے ہیں جو مہنگائی عام آدمی کا تو گزارہ ہی مشکل ہے جو یہ بجٹ آیا ہے اس نے جو کچل کے رکھ دیا ہے تلخواد آت تبکے پہ وہ ٹیکس ڈال دی ہیں تاریخ کے سب سے زیادہ ٹیکس ڈال دی ہیں بجائے اس کے کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے آدمی جو ڈسپلن کی پابندی کر رہا ہے جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ اور ٹیکس ڈال دی ہیں اور اتنے ٹیکس ڈال دی ہیں کہ اب گزارہ مشکل ہو گیا ہے لوگوں کا کچن چلانا مشکل ہے خرچے دسترس سے باہر ہو گئے ہو چکے پیٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا بجلی مہنگی گیس مہنگا ہر ایک مالی سال کا پہلے ہفتہ ہے نئے مالی سال کا اور آپ دیکھیں سب آپ بتائیں نا آپ جتنے لوگ کھڑے ہیں آپ مجھے بتائیں نا کیا عالم ہے آج مہنگائی کا بہت زیادہ مہنگائی ہے تو اس لیے اب آواز اٹھا رہے ہیں لوگ تو ان کو گرفتار کر رہے ہیں تو یہ ان کی بوکھلاٹ کا نتیجہ جی شکریہ